جیلا کولیسٹرول فری آئل میں کھانا تیار کرنے لگا جیلے تینو کے آسی انیا محبتہ نہ پا لوکا نے انی محبت وچ اپنی صحت دا خیال کوئی نہیں رکھنا کولیسٹرول سے برپور کھانے صحت کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے کیونکہ آپ کولیسٹرول سے برپور جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے آپ کے جسم کے اندر کولیسٹرول لیول اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا جس کی وجہ سے آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے جائیں گے جن میں دل کے امراض ہائی بلٹ پریشر کا مرض فیٹی لیور اور جگر کے بہت سارے امراض شامل ہیں آپ دیکھیں جیلا کھانوں کے اندر دیسی گی اور مکھن کی برسات کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو بھی یہ کھانا کھائے گا اس کو ضرورت سے زیادہ جسم میں گی چلا جائے گا جس کی وجہ سے اچانک ہارٹ اٹیک ہونے کے خطشہ اسی سے نوے فیصد بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بلہ تھا اچانک موت آگئی اس کے پیچھے یہی محرکات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھانے کے اندر کلیسٹرول فری آئیل استعمال کریں اور جیلے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کھانے دیسی گی کی بجائے کلیسٹرول فری آئیل کے اندر تیار کریں تاکہ لوگ سہت بخش اور چکنائی سے پاک غزہ کھائیں ڈاکٹر افان کیسر جو میدے جگر کے سپیشلسٹ ہیں وہ بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خوراک میں گی اور فیٹ کی مقدار کم سے کم رکھیں تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں اور جتنا ممکن ہو سکے آپ کلیسٹرول فری آئیل کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ فیٹی لیور دل کے امراض اور ہائی بلیڈ پریشر سے بچ سکیں کلیسٹرول فری آئیل کون کون سے ہیں اور یہ کن زرائے سے حاصل ہوتے ہیں اس کے لیے ہماری ویڈیو دیکھیں جس کا لنک نیچے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جیلے نے بھی اپنے کھانوں کو اولیو آئیل یعنی زیتون کی تیل کے اندر تیار کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ کلیسٹرول فری آئیل ہے میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اب صحت مند رہیں گے اور جیلے کے کھانا پیٹ بر کر کھائیں گے اور وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند رہی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ